نمسکار میں ہوں عمد پالت بھارت نے اپنا ڈیفنس بجٹ کتنا بڑھایا اس کو لے کر دیش میں کنفیوزن فیلانے کی کوشش ہوئی راہول گانتی نے سوال اٹھائے بولے بورڈر پر تناؤ ہے باوجود اس کے رکشہ بجٹ کیوں نہیں بڑھایا گیا لیکن اسی ڈیفنس بجٹ کے چلتے پاکستانی میڈیا میں دہشت والی کومنٹری آن ہے ایسا کیوں ہو رہا ہے کہ پاکستان کو کس بات کا ڈر ہے اس کے لیے دیکھنا ہوگا آپ کو اسپیشل ریپورٹ کو کومنٹ سے محیشت نہیں سمفالی جا رہی محیشت اکانومی کے بغیر کوئی ڈیفنس نہیں پاسیبل اب وہ چھے گناہ ہو گیا انڈیا کا بجٹ تو پہلے سے کہیں زیادہ ہیں اور بھارت کا بجٹ ہم سے کئی گناہ زیادہ ہے سو آپ کو وہ بھی ذہن میں رکھنا ہے ہندوستان پاکستان میں بدامنی پیدا کرنے کے لیے پرپر کوشش سے کر رہا ہے جس ڈیفنس بجٹ کو لے کر بھارت میں شور مچا ہے اسی بجٹ کو لے کر پاکستان میں کیسے ہلکم مچا ہے اسے سنیے جو نئی حکومت آئی ہے اس میں ہمارا جو ڈیفنس کا بجٹ ہے پہلے اگر انڈیا سے پانچوں حصہ تھا انڈیا کا بجٹ اگر پانچ منا تھا کیونکہ اس حکومت سے محیشت نہیں سمفالی جا رہی محیشت اکانومی کے بغیر کوئی ڈیفنس نہیں پاسیبل اب وہ چھے گناہ ہو گیا انڈیا کا بجٹ آپ کمپیر کر لیجئے ہمارے دور سے اور اگر یہ نائل حکومت اسی طرح اکانومک ڈیسینز لیتی رہی جو کہ غلط ہیں کسی وقت بیٹھ کے آپ ان سے ڈسکس کر لیجئے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ ان کی نائلی کی وجہ سے ہمیں کتنا نقصان ہوا ہے راہل گاندی سوال کرتے ہیں جب سیماوں پر تناب بنا ہوا ہے ایسے میں رکشہ بجٹ کیوں نہیں بڑھایا گیا لیکن اسی رکشہ بجٹ نے کیسے پاکستان کی نیند اڑا رکھی ہے اسے دیکھی آرد کا جو ڈیفنس کا بجٹ آؤٹ لے ہے وہ پاکستان کے پورے بجٹ سے زیادہ ہے یہ کولڈ سٹارٹ کولڈ وار کولڈ سٹارٹ جیسی ایک کہتے ہیں اگریسیو فوجی اس کے اوپر بھی فلسفے بھی یقین رکھتا ہے اور اس کو یہ نافذ کرنا چاہتے ہیں یعنی کہ جنگی جنون میں بھی مبتلا ہے اپنے ہر ہمسایہ ملک کو یہ ڈرانا چاہتے ہیں اس کے ہیجمنسٹک ڈیزائنز ہیں اس کے بارے میں کوئی شک شبے کی گنجائش نہیں نہیں بھارت میں ڈیفنس بجٹ کتنا بڑا ہے فگرز کو لی کر کنفیجن فلائے گیا کسی نے اٹھارہ فیز دی کا اضافہ بتایا تو کسی نے آٹھ فیز دی کئی لوگ تو ایسے بھی ہیں جنہوں نے ڈیفنس بجٹ میں سٹیڑھ پرسنٹھائی کا دعویٰ کیا لیکن اسی بگر کو دیکھ پاکستان کا صرف کیسے چکرا رہا ہے اس کے ثبوت آپ کے سامنے ہیں انڈیا کی ایکانومی ایسے جا رہی ہے ہماری ایکانومی کا رخ آپ لوگوں نے یوں کر دیا ہے پھر بھی ہم نہ گھبرائیں مودی سرکار کے رکشہ بجٹ کے آنکھڑوں کو سن کر پاکستان میں ماتم پھیلا ہوا ہے ہار ٹی وی چینل پر ہارہ کار مچا ہے پاکستان کے بڑے بڑے پولٹیکل اور ڈیفنس اینلسٹ تجزیہ کر رہے ہیں پاکستان کا کیا ہوگا انڈیا انیس سر نوے میں ایکانومی کے لیگ ہم سے چار گنا تھا آج وہ دس گنا اس کی ایکانومی ہو گئی ہے نوے کے بعد تقریباً تیس سال میں بچ آپ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت کی ناہلی اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ انہوں نے غلط کیا کہ ڈیفنس بجٹ ہمارے آپ کے دور میں بہت زیادہ تھا اور ڈیفنس بجٹ انہوں نے کم کر دیا یا اسے کم ہو رہا بجٹ کے پیش ہوتا ہی بھارت کا ڈیفنس بجٹ سوشل میڈیا پر ٹرنٹ کر رہا ہے تو سیما پار پاکستان میں میڈیا اور حکمران سے لے کر عوام تک کا موڈ چینج کر رہا تھا انڈیا کا ڈیفنیٹلی اس کی ریزن یہ ہے کہ انڈیا ٹیکنالوجی میں بہت آگیا پاکستان سے چائنہ سے ہیل بھی لی چائنہ کے ورکرز کو بھی یہاں پہ امپورٹ کیا لیکن اس کے باوجود کوئی بہتری نظر نہیں آ رہی ہر چیز اپنی اپنی جگہ پر رکھی ہوئی ہے میرے خیال سے انڈیا کا زیادہ بیٹھ رہا ہے کیونکہ ان کی اگر اکنومیکل سٹیٹ دیکھی ہے کہ ان کی بیلنس دیکھ رہے تو پاکستان سے بہت بیٹھ رہا ہے وہ بہت اپ لیول پر پاکستان کے بنسبت مجھے لگ رہا ہے کہ ہم لوگ پیچھے جا رہے ہیں ہم لوگ اس پر فاکس کرنا چاہیے کہ ادھر کنٹریز میں کیا کر رہے ہیں پاکستان کا رکشہ بجٹ ایک لاکھ اٹھائیس ہزار ناؤسو کروڑ روپے کا ہے وہی بھارت کا چار لاکھ اٹھتر ہزار ایک سو چیانوے کروڑ روپے پاکستان کی پیٹ میں درد بھارت کے صرف رکشہ بجٹ کو لے کر ہی نہیں ہے کروناکال میں انڈین اکنومی کی وی شیپ گراف کی بردی اچھائی دیکھ کر پاکستان کو جلن ہو رہی ہے پاکستان میں اسے لے کر بھی پینک مچا ہوا ہے ڈیبیٹ ہو رہی ہے کہ بھارت کی بڑھتی ارثوہستہ کے مقابلے میں پاکستان کتنا پیچھے ہے جو پڑوسی ملک ہے بھارت اس کا سکس ٹائمز زیادہ گروہ ریٹ ہے پاکستان سے اور دوہزار پچاس تک یہ کہا جاتا ہے کہ اگر یہی گروہ ریٹ رہا اور اسی حجم سے ان کی اکنومی بھارت کی بڑھتی رہی تو وہ پاکستان کے گروہ ریٹ سے فورٹی ٹائمز زیادہ ہو جائے گا بھارت کے ہیوی ویٹ بجٹ کو دیکھ کر پاکستان کا فیوز اڑا ہوا ہے میڈیا میں ترہیمام مچا ہوا ہے تو عوام پڑی بے باقی سے پاکستان کی تلنا ہندوستان سے کر اپنی حکومت کو آئینہ دکھا رہی ہے پاکستان کا ریلوے ویسے بھی خسارے میں جا رہا ہے جبکہ انڈیا کا ریلوے خسارے میں نہیں بجٹ انڈیا کا جو ریلوے سٹیشن وہ سب سے زیادہ ایڈوانس ہے اگر دیکھا جائے تو ایک ریسرچ کے مطابق میں نے خود نے دیکھا ہے کہ تیرہ شہر ہیں انڈیا کے ان میں اورنج لائنس چر رہی ہیں جبکہ دس انڈر کنسٹرکشن ہے اور اب یہ دیکھیں کہ انہوں نے دو ہزار بیس میں اعلان بھی کردی یعنی دو ہزار بیس کا اعلان کر دیا کہ وہ اپنے سارا ریلوے سسٹم جو ہے وہ الیکٹریفائیڈ کر دیں گے پاکستان میں ٹرینز جیسے کہ آپ ان کی حالے دیکھیں ان کے ہماری ٹرینز ابھی بھی ڈیزل اور کوئلے کے اوبر چل رہی ہیں جو کہ بہت اپسلیٹ ہوگی ان چیزیں لیکن انڈیا میں سارا ان کا ٹریک سسٹم اور سب کچھ سارا ان کا الیکٹریل ہے میرے خیال سے دونوں کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو انڈیا کا ریلوے سسٹم جیادہ بیٹر ہے پاکستان کی خستحال ٹرینوں کے بارے میں تو سن لیا لیکن پاکستان کی بدحالی کا سلسلہ یہی نہیں رکھتا سنیے پاکستان کے آٹو موبائل سیکٹر کی کاری کا پہیا کیسے پٹری سے اتر گیا ہے میٹر کلاس بندے کو آٹھ سے دس لاکھ روپیہ جمع کرنے کے لیے اس کو پتہ نہیں کتنے سال لگ جائیں گے